ڈیر کیڈٹس ہمارا جو یونٹ کے بعد اس کی ٹائپس کے بارے میں ہم نے پڑھنا تھا تو یونٹ اور یونٹ کی ٹائپس سب سے پہلے ہمارے پاس بیس یونٹ اور دوسرے آپ کے پاس ہیں ڈیرائیو یونٹ یہ آپ کی بک میں اگر آپ دیکھیں تو پیج نمبر سکس کی اوپر موجود ہیں سب سے پہلے پیج نمبر فائف کی بالکل بارٹم پر دیفنیشن لکھی ہویا ہے بیس یونٹ کی اور اس کے بعد اگر ہم فلپ کریں نیکس پیج پہ جائیں ترن آور کریں تو ہمارے پاس دوسرا بیس یونٹ کا ٹیبل بھی نظر آتا ہے اس کے بعد پھر ڈیرائیو یونٹ ڈیرائیو یونٹ کی سٹارڈ میں ڈیفنیشن اور اس کے بعد اس کا ٹیبل نظر آتا ہے تو تائپ سار یونٹ کے ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیس یونٹ بیس یونٹ کونسے یونٹس ہوتے ہیں یہ وہ یونٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بیس کونٹیز کو ایکسپلین کرتے ہیں بیس کونٹیز کے ایکسپلینیشن کے لیے جو یونٹس موجود ہوتے ہیں ان کو ہم سادہ الفاظ میں بیس یونٹ کہتے ہیں اور ڈیرائیو یونٹ ڈیرائیو کونٹیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو یونٹ آپ کو چاہیے ہوں گے وہ آپ کے پاس ڈیرائیو یونٹس ہوں گے تو سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے بیس کونٹیز ساتھ گئی تھی تو بیس یونٹ بھی لازمی بات ہے ساتھ ہی ہوں گے ڈیرائیو یونٹس قوانٹیز ہم نے پڑھی وہ ہمارے پاس ساتھ تھی تو ڈیرائیو یونٹس بھی ساتھ ہی ہوں گے اب ان کے لیے ان کے ساتھ ایک ٹیبل دیا گیا ہے ٹیبل 1.1 آپ کے پاس بیس یونٹ کا ہے ٹیبل 1.2 آپ کے پاس ڈیرائیو یونٹس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر 1.1 بیس یونٹ کا 1.2 ڈیرائیو یونٹ کا یہ جو آپ نے ٹیبل ہے یہ ٹیبل دونوں ڈرا کرنے ہیں پہلے آپ نے ڈیفنیشن اس کے بعد ٹوٹل تعداد ساتھ پھر اس کے بعد ٹیبل ڈرا کرنا ہے پھر ڈیرائیو یونٹ اس کی ڈیفنیشن اس کے ٹوٹل تعداد ساتھ اور ٹیبل 1.2 یہ آپ نے ڈرا بھی کرنا ہے اور ڈرا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے اپنی نوٹس بک میں لکھنا ہے اگر ہم بات کریں بیس یونٹ کے ٹیبل کی تو اس میں لینٹھ میس ٹائم الیکٹرک کرنٹ انٹینسٹی انٹینسٹی کہتے ہیں بیٹا شدت کو کسی بھی چیز کی شدت تو انٹینسٹی آف لائٹ روشنی کی شدت اور اس کے علاوہ ٹمپریچر درجہ حرارت اور اماؤنٹ آف سبسٹانس کسی بھی چیز کی تعداد مقدار 1.2.3.4.5.6 اس طریقے سے پھر اگر ہم ڈیرائیو یونٹ کی بات کریں تو ڈیرائیو یونٹ پریشر ڈینسٹی اور الیکٹرک چارج یہ ہمارے پاس ڈیرائیو یونٹ ہے پھر آگے ان کے سمبل دیئے گئے ان کے یونٹس دیئے گئے ہیں یہ سارے مکمل آپ نے یاد کرنے اور مکمل لکھنے ہیں جیسا کہ لینٹھ کا یونٹ آپ کے پاس میٹر میس کا کلو گرام ٹائم کا سیکنڈ الیکٹرک کرنٹ کی آپ کے پاس ایمپیئر انٹینسٹی شدت کنڈیلا ٹمپریچر کیلون اور اماؤنٹ آف سبسٹانس آف مول میں میر کرتے ہیں جبکہ ڈیرائیو یونٹ کی بات کریں تو سپیڈ آپ میٹر پر سیکنڈ ایکسلریشن میٹر پر سیکنڈ سکیر والیوم آپ میٹر کیوب فورس آپ کے پاس نیوٹنز میں پریشر آپ کے پاس پاسکلز میں ڈینسٹی آپ کے پاس کلو گرام پر میٹر کیوب میں اور چارج آپ کس سے کولم سے میر کرتے ہیں ڈیر کیڈرز میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ایکسپلین کر دوں کیونکہ ڈیرائیو یونٹ کس طریقے سے مرزِ وجود میں آئے یا کس طرح کون کون سی کونٹیز آپس میں ملیں تو ڈیرائیو یونٹس ہمارے پاس بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سپیڈ سپیڈ بنتا ہے جب ڈسٹنس کوئی بھی چیز کوئی ڈسٹنس کور کریں ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم اب ہم نیکس ٹیپ میں جاتے ہیں تو سپیڈ کا فرمولہ اس کا جو سمبل ہے وہ بھی ڈسٹنس تو ویلاسٹی ڈسٹنس ہم میر کرتے ہیں ہمیشہ میٹر سے اور ٹائم چونکہ بیسک یونٹ ہے اور بیس یونٹ اس کا ہے سیکنڈ تو یہ ایم ایس اوپر آئے گا تو اس کی پاور یہاں پہ اگر پلس ون ہے تو اوپر آکے یہ مائنس ون تو سپیڈ کا یونٹ کیا ہوگا میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسلریشن ایکسلریشن آپ کے پاس سپیڈ ڈیوائرڈ بائی ٹائم سمبل اگر دیکھیں ایکسلریشن کا اے سپیڈ کا وی ٹائم کا ٹی اب وی کا ہم نے ابھی فرمولہ نکالا یونٹ نکالا وہ کیا تھا میٹر پر سیکنڈ ٹائم کیا ہے ٹائم کا بھی ہوتا ہے سیکنڈ جب یہ میٹر پر سیکنڈ یہ والا سیکنڈ جس کی اوپر پاور اگر نہ ہو تو پلس ون ہوتی ہے جب یہ اوپر جائے گا تو یہ آپ کے پاس بھی ہو جائے گا مائنس ون تو یونٹ کیا بن جائے گا میٹر مائنس ون مائنس ون کیا ہو جاتے ہیں مائنس ٹو تو میٹر پر سیکنڈ سکیر اس کو پڑھتے ہیں میٹر اگر اوپر پاور ہو مائنس میں تو پر اور آگے سکیر ٹو ٹو کو سکیر پڑھتے ہیں تو میٹر پر سیکنڈ ویٹھ 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 ویٹ ملٹیپلائے میں پاورز ایڈ ہوا کرتی ہیں تو یہ 1 پلس 1 پلس 1 بے سیم ہے تینوں ایڈ ہو گئے تو یہ کیا بن گیا m کا کیوب میٹر کیوب تو ہمارے پاس next unit ہے force force آپ کے پاس mass multiply acceleration from newton second second اس کی یہی statement ہے force mass acceleration f is equal to m تو f m mass mass کو میر کرتے ہیں کلو گرام سے acceleration ہم نے ابھی نکالی یہ meter per second square تو force کیا ہو گیا kg meter per second square جس کا دوسرا نام ہوتا ہے newton یا اس کا سیمبل ہوتا ہے n تو force کو newton میں یا kilogram meter per second square میں میر کرتے ہیں اس کے مارا جو next ڈیرائی unit ہے وہ pressure dear carrots pressure ہوتا ہے force per unit area force ہم نے بھی دیکھا newton ہوتا ہے area کیا ہوتا ہے length multiply by width to newton divided by length کو measure کرتے ہیں meter سے width کو measure کرتے ہیں meter سے تو یہ بن جائے گا newton divided by meter square اور اس کو آپ لیکھ سکتے newton meter اوپر جائے گی newton per meter square اور newton per meter square آپ کے پاس pascal کے برابر ہوتا ہے تو اس کا دوسرا نام ہے وو pascal اور pascal کا جو symbol ہوتا ہے وہ پی اے تو pressure کو یا تو newton per meter square کہتے ہیں یا ہم pascal میں define کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے next density mass per unit volume mass kg میں ہوتا volume ابھی ہم نے find کیا تھا meter cube تو kg meter cube اوپر آئے گا تو power اسی طریقے سے اس کی minus 3 ہو جائے گی تو kg per meter cube پھر اس کے بعد آپ کے پاس چارج next چارج چارج کو denote کرتے ہیں q سے اب بچے دیکھیں کہ یہ چارج کہاں سے آتا ہے electric current multiply by time formula ہوتا q is equal to i multiply by t i ہے is electric current t time है electric current time جب واپس میں multiply ہوں تو بنتا ہے electric charge اب آپ نے base unit میں پڑھا ہوگا electric current i کو آپ empire سے define کرتے ہو اس کا unit empire ہے اور time کا second تو یہ بن chr کا دوسرا نام آپ کے پاس ہوتا ہے coulombs اور c capital اس کا symbol ہوتا ہے تو charge کو coulombs سے define کر سکتے ہیں یا empire second بھی کہہ سکتے ہیں dear carrots آج کا lecture بس اتنا ہی تو اس میں ہم نے سب سے پہلے physics پڑھا physics کی branches پڑھیں وہ آپ نے copy لکھنی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ physical quantities کیا ہوتی ہیں base and derived quantities وہ بھی آپ نے لکھنی ہے note book میں یاد کرنی ہے ساتھ اس کے next اس کے بعد ہم نے پڑھا system international کیا ہے ایسا units کیا ہوتے ہیں اور ان units کی types کون سی ہیں base اور derive units اور ان unit کو پھر ہم نے مزید اس طرح explain کیا یہ ساری explanation آپ نے یاد کرنی ہے اور table 1.1 بھی لکھنا 1.2 بھی پورا draw کرنا مکمل جس بک میں draw تو آج کا lecture بس اتنا ہی next اسی طرح lecture میں ملتے ہیں تو اس تک آپ یہ پورا lecture تیار کریں اس میں جو چیز آپ کو doubt follow جو چیز سمجھ نہ ہو آپ google classroom میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں تو آج کے لئے واس اتنا آئیں انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture کے ساتھ اللہ حافظ